میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوانی دوستو ایک پولٹیکل پارٹی میں ایک انڈسٹیلسٹ ایک ادیوگ پتی نئے سدسیے کے طور پہ منونت ہوا اس نے دل کے دوسرے سدسیوں سے آگرہ کیا کہ وہ اسے راجنیتی کے گر سکھائیں ان میں سے ایک سدسیے نے کہا کہ تم فلاں ویکتی کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں راجنیتی کا رہس سے بتا دے گا وہ ادیوگ پتی سدسیے اس ویکتی کے پاس پہنچا اور گر سکھلانے کا آگرہ کیا تب اس ویکتی نے اس کے سامنے کچھ شرطیں نکھی اور یہ وچن لیا کہ جب بھی تم نیاموں کا اُلنگھن کروگے تو دنڈ کے روپ میں ایک ہزار روپے دینے ہوگے ادیوگ پتی نے کہا ٹھیک ہے اس نے منی من سوچ لیا کہ کوئی کچھ بھی کیوں نہ کہے وہ کسی نیام کا اُلنگھن نہیں کرے گا آپ کب سے شروع کریں گے سبق سکھانا کب سے کیا اسی کشن سے شروع کرتے ہیں گنی ویکتی نے کہا پہلا سبق تو یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے وشاہ میں اناف شراب بولے جھوٹ بولے یا تمہیں گالی دے یا کچھ غلط لفظ بولے تو تم بھول کر بھی کروڈ نہ کرنا کروڈ پہ کابو پانا ہی پہلا سبق ہے اس ادیوگ پتی نے کہا جی ٹھیک ہے میں دھیان رکھوں گا کبھی کروڈ نہیں کروں گا کبھی گصہ نہیں کروں گا اسی سمیے سے میں کروڈ کو اپنے دماغ سے باہر کر دیتا ہوں میں نندہ کرنے والوں کی سروتہ وہ پیکشا کروں گا اس پہ اس گنی ویکتی نے کہا بہت خود یہی پہلا سبق ہے اگر تم اس میں پاس ہو گئے تو تمہارا آدھا پولیجیکل لائف سفل ہوا سمجھو ویسے ایک بات میں سپشت روپ سے کہہ دوں کہ تم جیسے سدھان تھین ویکتی کو اس پارٹی میں نہیں لیا جانا چاہیے تھا تم چنے ہوئے بے ایمان ادیوگ پتی ہو دوستو اس بات پہ ادیوگ پتی کیا کہتا ہے باتیں کریں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ادیوگ پتی ایک پولیجیکل پارٹی میں سدس سے بنایا گیا ہے اور وہ راجنیتی کے گر سیکھنا چاہتا ہے کروڑ پہ کابو پانا اس کا پہلا سبق ہے لیکن گنی ویکتی ادیوگ پتی سے بولتا ہے کہ اس جیسے سدھان تھین ویکتی کو اس پارٹی میں نہیں لیا جانا چاہیے تھا وہ چنے ہوئے بے ایمان ادیوگ پتی ہیں اس بات پہ ادیوگ پتی بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کون کہتا ہے میں سدھان تھین اور بے ایمان ہوں آخر ایسی بات کہنے کا آپ کا سہاز کیسے ہوا تب وہ گنی ویکتی کہتے ہیں آپ کرپیہ ایک ہزار روپے یہاں رکھتے ہیں گنی ویکتی کے اتنا کہتے ہی ادیوگ پتی شرم آ گیا وہ سمجھ گیا کہ کروڑ کو تلانجلی دینے کا اس نے جو والا کیا تھا وہ خوکھلا ثابت ہو گیا ہے وہ بولا اوہ تو آپ نے ابھی سے میرا امتحان لے لیا یہ لیجئے ایک ہزار روپے تب وہ گنی ویکتی کہتا ہے بھلے ہی یہ امتحان لیا لیکن سچ یہی ہے کہ تم ایک نمبر کے بدماش ہو ادیوگ پتی کی تیوریاں پھر سے چڑھ جاتی ہیں اور کہتا ہے ارے آپ پھر وہی بات کرنے لگے وہی راگ علاپنے لگے کہ روپیہ ایک ہزار روپے اور رکھتے ہیں ادیوگ پتی پھر شرمندہ ہوا اور ہزار روپے اور من ہی من نسچہ کیا کہ اب وہ کبھی نہیں بھڑکے گا پھر مسکرا کر بولا آپ نے تو یہ اچھا پاٹ پڑایا پانچ منٹ میں ہی دو ہزار اینٹ لیے جی ہاں اگر آپ کے پاس نہ ہوتے تو میں یہ رقم ادھار بھی کر سکتا تھا مگر چونکہ تم بے ایمان آدمی ہو اس لیے مجھے تم پر بلکل ایدوار نہیں ہے اس پہ ادیوگ پتی دوبارہ بھڑک جاتا کہتا ہے پھر بے ایمان آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے مجھے بار بار اپمانت کر رہے ہیں روپے ایک ہزار روپے اور رکھ دیں گنی وقتی کے اتنا کہتے ہی ادیوگ پتی سٹ پٹایا ہو 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 میں پھر بھول گیا لیکن اب میں کروت بلکل نہیں کروں گا گنی وقتی نے اسے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کروت بلکل ٹھاک دیں اب دیکھئے نا کہ آپ کتنے سمانت وقتی ہیں بھوکے مرتے پریوار میں جنم لے کر بھی آپ نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا اتنی پرتشتہ آرجت کی ادیوگ پتی کا سینہ گھر سے پھول گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے باتیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گچوانی ادیوگ پتی راجنیتی کے گر سیکھنا چاہتا ہے ایک گنی وقتی اسے راجنیتی کے گر سکھاتا ہے اور کہتا ہے ویسے یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پتا اپنے سمیہ کے کافی بدنام وقتی رہے ہیں آپ کی ماں کے وشیل میں بھی لوگوں کی اچھی دھارنا نہیں تھی اس بات پہ ادیوگ پتی بھڑک جاتا ہے یہ کیا بکواس کرنے لگے آپ میرے ماں باپ کے وشیل میں من گھڑند باتیں کس پاگل نے بتائی آپ کو یہ سب بکواس ہیں گنی وقتی مسکرہ کر کہتا ہے کہ روپیہ ہزار روپیہ اور یہاں رکھیں ادیوگ پتی کو پھر سے اپنی مورکتہ کا احساس ہوا اور گھبرا کر اس نے ہزار روپیہ گنی وقتی کے سامنے رکھ دیئے دوستو آتما سیم کا پہلا پاتھ سیکھنے میں ہی ادیوگ پتی کو اس کا کئی بار پتی کر چکانا پڑا کئی بار جرمانا چکانا پڑا گنی وقتی کہتے ہیں ایک بار کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ جتنی بار بھی تم آویش میں آوگے اپنا ہی نقصان کروگے روش کرنے سے تمہارا جنادھار ٹوٹے گا راج نیتی میں جنادھار ہی سب کچھ ہے یہاں بینک بیلنس نہیں ووٹ بیلنس بنانا بہت ضروری ہے جس کے لیے بڑے ہی دھیرچ کی سیم کی ضرورت ہوتی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی ایک بار رادہ نے شریعہ کرشنے سے پوچھا دوست اور پیار میں کیا فرق ہوتا ہے شریعہ کرشنے ہس کر بولے پیار سونا ہے اور دوست ہیرہ سونا ٹوٹ کر دوبارہ بن سکتا ہے مگر ہیرہ نہیں دوستو ویقتی کے سوہاو پر اس کا بھوشش نل بھر کرتا ہے ایک پرتشت کپڑا مل کا مالک چاہتا تھا کہ فلاں شہر میں ایک ہولسیل ڈیلر اپان کیا جائے مالک کیونکہ سویم ہی بڑا آتما سیمی اور کرمی ہوگی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کا ہولسیل ڈیلر بھی ویسا ہی آتما سیمی اور گرمت ہو اس چناؤ کے لیے اس نے ایک ترکیب نکالی وہ خود ایک سادھارن گرہت بن کر کپڑا مارکٹ میں گیا وہاں اس نے کئی دکانداروں سے بیہوار کیا کوئی دکاندار اسے آلسی نظر آیا کوئی لاپرواہ کوئی چڑڑ چڑا کوئی اتاولہ آخر میں وہ ایک دکان پہ گیا اور اس نے اس کے سارے کپڑے کے تھان کھلوا ڈالے دکاندار کے چہرے پہ شکن تک نہ آئی وہ ایک کے بعد ایک کپڑے کا تھان کھول کھول کر اسے دکھاتا رہا پچاس تھان اس مل مالک نے کھلوا ڈالے پھر بولا ٹھیک ہے ایک میٹر کپڑا پھاڑ کر اسے دے دیا اور مسکرا کر بولا آتے رہی گا آپ کی اپنی دکان ہے اس ویہوار سے مل مالک اتنا پرہ بھاویت ہوا کہ فورا ہی اس نے اسے اپنا پریچہ دیا اور اس شہر میں اسے ہی پرتنی دھی اپوان کر دیا دوستو یہ تھا آتما سیم اور تھہری کا پریڑا ایک سادھارن دکان دار ایک بڑی مل کا ڈیلر بن گیا کیول اپنے بیہوار کے کاران شاید لاکھوں روپے کی سیکیورٹی سے بھی اسے اس مل کی ڈیلر شپ نہ ملتی دوستو آپ ہی سوچئے اگر وہ دکان دار کپڑے کے اتنے تھان کھولے جانے کے بعد ایک میٹر کپڑا لینے کی بات سن کر بھڑک اٹھتا تو وہ کوئی گراک نہیں کھوتا بلکہ ایک اچھا اجول بھوششہ کا موخہ کھو دیتا لیکن اس میں ایک اتم بیعپاری ہونے کے گھنڈ تھے دوستو ظاہر ہے سوہا پہ بیقتی کا بھوشش نربھر کرتا ہے جیسا سوہا ہوگا ویسا ہی پھل ملے گا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوان زندگی تو بتا کیا ہے زندگی تو بتا کیا ہے تو کبھی مجھے تو لگتی اپنی کبھی کبھی تو جیسے بیگانی تُو بتا کیا ہے تُو زندگی تُو بتا کیا ہے تُو زندگی دوستو سوہا پہ ویقتی کا بھوشش نربھن کرتا ہے جیسا سوہا ہوگا ویسا ہی پھل ملے گا اب جاسوسی کے کشیتر کو ہی لیجی جاسوسی کے کشیتر میں جو لوگ ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں حالات کے حساب سے سوہا کو دھالنے کی پھرنہ لینی چاہیے کیسے پریسطیوں کو دیکھ کر کیسے حالات کو دیکھ کر انہیں اپنا سوہا بدلنا پڑتا ہے اس سندھر میں سیکنڈ ورلڈ وار کی ایک گھٹنا کا ذکر کرنا بہت دلچسپ ہوگا دوستو سیکنڈ ورلڈ وار دویتی وشو ید ایک امریکن چاسوس پکڑا گیا اس نے گونگا بہرا ہونے کا نادک کیا اسے یادنائیں دی گئے اسے ٹوچر کیا گیا مارا پیٹا گیا لیکن وہ گونگا بہرا ہی بنا رہا لاکھ کوششوں کے بعد بھی جب اس میں کوئی بدلاو نہیں آیا تو اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ لیا گیا لیکن جرمن آفیسر بھی بڑا گھاگ تھا جاتے جاتے بھی وہ اس کی پرکشہ لینا چاہتا تھا اس لیے دھیرے سے بولا تم جا سکتے ہو امریکن جاسوس یہ سن کر بھی جس کا تس کھڑا رہا دوستو اب آپ کلپنا کریں جس امیجن کہ اپنی رہائی کا آدیش سن کر اگر وہ امریکن جاسوس جذباتوں میں آ کر اچھل پڑتا تو اس کا بھید کھل جاتا اور فوراں ہی وہ دھر لیا جاتا اس کی تب تک کی ساری محنت مٹھی میں مل جاتا اس بات اچھی طرح سمجھتا تھا اس لیے کھڑا رہا اسے تو اپنے آپ کو آنٹ تک آخر تک گونگا بہرائی ثابت کرنا تھا دوستو آخر جب اسے اشارہ کر کے سمجھایا گیا کہ وہ جا سکتا ہے تب ہی وہ وہاں سے ہلا دوستو آپ خود امیجن کریں کہ اس امریکن جاسوس اس نے اپنے سبھاؤ پر کس قدر نیانترن پایا ہوگا ذرا سی اصاب دھانی ذرا سی بے خیالی ذرا سی اصاب دھانی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتی لیکن اس نے پوری طرح گونگا بہرائی ہونے کا بھی نہیں کیا کہیں کوئی جلد بازی یا اتاول پن نہیں کیا جلنے کی قوت اپنے آپ پہ پیدا کی جی یوں جینے کو تو سبھی جی تے ہیں لیکن واسطوک جیون کیا ہے حقیقت کیا ہے اسے سمجھیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو ایک سجن ایک اخبار میں سمپادک کے ایک لیک سے اتنے چڑھ گئے کی وہ سیدھے اس اخبار کے دفتر میں جا پہنچے اور سمپادک سے ملنے کی اچھا ظاہر کی انہیں سممان سہد سمپادک کے کیون میں پہنچا دیا گیا سمپادک اپنے کام میں بزی تھے وہاں پہنچتے ہی اس سجن نے پوچھا کیا آپ ہی سمپادک ہیں سمپادک نے کہا جی کہیے میں آپ کی کیا سوا کر سکتا ہوں لیکن یہ کہتے ہوئے سمپادک اپنا آرٹیکل لکھنے میں بزی ہو گئے انہوں نے ابھی تک نظر اٹھا کر بھی اس ویکتی کی طرف نہیں دیکھا تب اس ویکتی نے بولنا شروع کر دیا اور بولتے ہی چلے گئے لانگ جی بھر کر وہ سمپادک کو اچھا برا کہتے رہے کوستے رہے اس ویکتی نے کسی انجام کی پروہ نہیں کی جب سمپادک اس کے باوجود اپنے کام میں لگے رہے اتنے پر بھی انہوں نے اس اجنبی کی طرف نہیں دیکھا نرنتر لکھتے رہے دوستو قریب آدھے گھنٹے تک جب وہ مہود انہیں کوش کر سمپادک کو کوش کر تھک گئے تو تھک کر باہر جانے لگے تب سمپادک نے نظر اٹھا کر ان کی اٹھے وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور آگن تک کے کندھے کو تھپ 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 آتے ہوئے بڑی میتھی آواز میں بولیں دوست جاؤ من بیٹھو اور اپنے من کا سارا بوج ہلکا کر ڈالو اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تمہاری سیحت ٹھیک ہو جائے گی اور پھر اس سے مجھے بھی لکھنے کے لیے سوچنے میں بڑی مدد ملتی ہے دیکھئے دوستو وہ بیکتی سمپادک کے آفیس میں تھا سمپادک چاہتے تو اسے چپراسی سے دھکیت دلوا کر بہار نکل با سکتے تھے مگر نہیں سمپادک نے ایسا کچھ نہیں شانتی سے ان کی بات سنی اور پھر بیٹھنے کے لیے بڑے اتمنان سے ان سے باتیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ کام کرتے سمیں گاتے گنگناتے ہوئے کام کریں دوستو کام کرتے کرتے جب کسی کے مخ سے سنگیت لہری پھوٹنے لگتی ہے تو ایک طرح سے اس ساری ڈھکان دور ہو جاتی ہے اس طرح خوشی بھرے دل سے جو شکتی جو ارجہ حاصل ہوتی ہے اس سے اگاد نہیں انیک احشیر جنک کام سمپن ہوتے دیکھے گئے ہیں دوستو صدا ہنستے مسکراتے رہیں گے تو بڑی سے بڑی جتل سمسیا کو بھی چٹکیوں میں حل کر لیں گے جب پتیلے سے نکلتی ہوئی بھاپ کے ساتھ لکڑیوں کے چٹکنے کی مدھر سور لہری بھی سنائی دے یا جھاڑو کسی سورتال کے سمان چلنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ پتیلے میں جو بھی پتے گا وہ نششت ہی سوادشت ہوگا اور جس ستھان پہ جھاڑو لگے گی وہ ستھان چم چم اٹھے گا اگر کام کرتے کرتے کوئی لڑکی گنگنانے لگے تو اس کے ماتا پتا کے چہرے گیت کے ان بولوں کو سن کر کھل اٹھتے ہیں اور بھائی بہن بھلے ان بولوں کا ارث نہ سمجھ سکیں سلن میں ایسے انیک گوالے ہیں جو دودھ دونے کے ساتھ ساتھ گاتے بھی رہتے ہیں وہاں اچھے گانے والے گوالوں یا گوالن کو مزدوری بھی زیادہ ملتی ہے کیونکہ گانے کے پرحاؤ سے گائیں زیادہ دودھ دیتی ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو سنگیت کی مدھر سور لہری بھیڑوں کو پشت اور بلوان بناتی ہے اور جب گڑری بھیڑ چراتے ہوئے گانا گانے لگتے ہیں تو ان کی تھکان دور ہو جاتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ گھنٹیوں سے نکلنے والے سنگیت کی کوئی سر یا تال نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان سے جو مدھر جنکار پیدا ہوتی ہے یہ بڑی کومل ہوتی ہے اور چمکتی ہوئی دھوپ ہوا اور پنچھیوں کے منورم چہ چہہ ہٹ سے مل کر وہ اور بھی زیادہ مدھر ہو جاتی ہے گھنٹیوں سے نکلتی ڈن ڈن کی آواز کو سن کر ایسا لگتا ہے مانو جھرنے سے سنگیت بے نکلا ہو دوستو اگر آپ کے من میں سنگیت کے پردی تھوڑی سی بھی سموید نہ ہے تو مان لیجیے سمجھ لیجیے کہ وہ آپ کے آنند کا ایک ستروت ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو جے کک ایک ایسے وقتی تھے جو بائیس سال کے عمر میں ہی کروڑ پتی بن گئے لیکن باون وے ورش تک آتے آتے وہ کنگال ہو گئے لیکن اتنے پر بھی اس نے سہاس نہیں چھوڑا اور نئے سرے سے کام میں جھڑ گئے جے کک پہ لوگوں کا کرش چڑھتا جا رہا تھا لیکن انہوں نے اس بات کی بلکل چنتہ نہیں کی اور پورے من سے پوری شکتی سے اپنے کام کے پرتی سمر پت رہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دوبارہ دھن سمپدہ کے دھن دولت کے سوامی بن گئے پھر سے انہوں نے بے شمار دھن دولت حاصل کر لی اس سمیہ ان پہ کئی لوگوں کا بہت سارا کرز تھا لیکن پوری مانداری سے انہوں نے سب کا کرز چکایا کرز کی ایک ایک بھائی چکائی کسی نے ان سے پوچھا آپ نے پھر سے اتنی وشال سمپتی کیسے ارجت کر لی تب کک نے سہجتہ سے یہ جواب دیا یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے میں نے اپنی سب بھاو کی مدھورتہ کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیا اور صدا ہی آشا وادی بنا رہا کبھی نراش ہوا ہی نہیں میں ہمیشہ یہ مانتا رہا ہوں کہ وقت اور انسان کبھی برے نہیں ہوتے میرا تو یہ وشواس ہے کہ اس سنسار میں اتھا دھن سمپتی بھری پڑی ہے ضرورت ہے تو کہ ہم جائیں اور کام کریں اور دھن سمپتی لے آئے جیون میں میری سفلتہ کا رہس کہ اتنا ہے میری کامیابی کا راز صرف اتنا ہے کہ میں ہمیشہ زندگی کے سکارات مک پہلو پہ اجلے پکش پہ ہی درشتی رکھی میں نے زندگی کو صرف پوزیٹیو دھنگ سے دیکھا پوزیٹیو نظریر سے ہی دیکھا اجالوں پہ ہی نظر رکھی میں نے اپنے سبحاؤ میں کبھی کوئی بدلاؤ نہیں آنے دیا لوگوں سے میرا ویوہار ہمیشہ ہی میٹھا رہا مدھر رہا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی آپ جس کا وشواص کرتے ہیں اسی کا انبھاب کرتے ہیں آپ جو چاہتے ہیں اس میں وشواص کریں دوستو آپ کیا چاہتے ہیں یہ جان لینے کا عرط یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسے گوڑ کریں آپ کیا چاہتے ہیں یہ جان لینے کا عرط یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسے پراب کرنے کا وشواص ہے بہرحال وشواص ہی اسفلتہ اور سفلتہ کے بیج کا اندر ہے بہرحال وشواص ہی اسفلتہ اور سفلتہ کے بیج کا اندر ہے آپ جو چاہتے ہیں اسے سچمچ پراب کرنے کی رہا میں کئی رکاوٹ آتی ہیں سیمت کرنے والی مانیت آئیں سب سے بڑا افرود ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر آپ کو پورا وشواص ہے اور اگر آپ برمہاند دوارہ آپ کو دی گئی تمام ارجا اور سنسادھنوں کا رسورسز کا اپیوگ کرنے کی سب سے بہترین ادھارن ہے اس کی سب سے بہترین مثال ہے ٹینس کی ٹاپ پلئیر سیرنا ویلیمز دوستو سال تھا دوہزار سات دوہزار سات کی شروعات میں آسٹیلین اوپن کا ایک میچ ہونا تھا جب سیرنا ویلیمز کوٹ میں آئی تو اس کی آنکھوں کے بھاو دیکھ کر سب کو لگا کہ چاہے جو ہو جائے یہ لڑکی اس میچ میں ہار نہیں سکتی اس سمیہ وہ بے ڈال تھی اور اس کا وزن بیس پاؤنڈ زیادہ تھا یہ نہیں چوٹ سے واپسی کے بعد یہ اس کی پہلی میجر میچ تھی اور سب سے بڑی بات وہ ایک بہت جست رشی دوہزار ساکھ کی آسیلین اوپن کی اس میچ میں سیرنا ویلیمز کیسے کھیلتی ہے اور اس میچ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس پہ باتیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوان دوستو اگر آپ کو اپنی من چاہی چیز حاصل کرنے کا وشواس نہیں ہے تو پرناموں کا جوکھن لینے کی شکتی بے حد ضروری ہے اور پورے دل اور آتما سے سچ چاننے کی اچھا بھی دوستو ہم بات کرے تھے ٹینس پلئیر سیرنا ویلیمز کی دوہزار سات کی شروعات میں آسٹیلین اوپن کا ایک میچ ہونا تھا جب سیرنا کوٹ میں آئی ہار نہیں سکتی اس سمیں وہ بے ڈال تھی اور اس کا وزن بیس پاؤنڈ سیادہ تھا یہی نہیں چوٹ سے واپسی کے بعد اس کی یہ پہلی بڑی میچ تھی اور وہ ایک بہت چست رشن پلئیر کے خلاف کھیل رہی تھی دوستو میچ کے دوران سیرنا ویلیمز جکڑن کا شکار ہو گئی اور ایک بار تو ایسا لگا کہ وہ دوڑ ہی نہیں پائے گی وہ ہارنے کی کگار پہ تھی بادل گھمڑ رہے تھے اور بارش ہونے کی آشنگ کا تھی سیرنا ویلیمز کوٹ پہ دگ مگاتی ہوئی چل رہی تھی اور آشہ بھری نظروں سے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی یقینا وہ منی من بارش میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بریک لے چکی تھی اور کسی کھلاڑی کو ایک میچ میں کیول ایک ہی بار میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بریک ملتا ہے دوستو کیا بارش ہوتی ہے سیرنا ویلیمز کو رہات ملتی ہے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان دوستو 2007 کی رشیان پلیئر کے خلاف میچ کھیل رہی تھی میچ کے دوران سیرنا ویلیمز جکڑن کا شکار ہو گئی اور وہ ہارنے کی کگار پہ تھی لیکن بارش ہونے کے آثار نظر آ رہے تھی اور ویلیمز منی من پراتھنا کر رہی تھی کہ بارش ہو جائے اور اسے رہات ملے گئی اور سیرنا ویلیمز کے شریر کو درست ہونے کا وہ موقع مل گیا جس کے لیے اس نے پراتھنا کی تھی برمہان نے اس کی آنکھوں کا بھاو پڑھ لیا تھا جن میں ذرا بھی سندھے نہیں تھا وہ میچ جیتنے والی تھی چاہے جو ہو جائے بھلے ہی اس کے اس سمیں بارش کا لاب لینا آوش کو جب اس کا شریر ساتھ نہیں دے رہا تھا بارش ہوئی اور سیرنا ویلیمز نے اس کا لاب اٹھا لیا اسے اپنی کشمتہ پہ پورا پورا وشواس تھا اس کے دل میں ذرا بھی شنکہ نہیں تھی اور وہ جیت گئی نہ کہ وال کوڈر فائنل بلکی سیمی فائنل اور فائنل بھی جس کی کسی کو ذرا بھی آشا نہیں تھی دو ہزار ساتھ کا آسٹل لین اوپن گران سلام ٹائٹل سیرنا ویلیمز نے اپنے وشواس کی بل پہ اپنے وشواس کی بل پہ جیت لیا تھا دوستو تبھی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب راتری شب خیر